بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے لوگ رمضان شریف کا بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے ان کا وزن کم ہو جائے گا لیکن رمضان شریف گزرنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا وزن کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا ہے جس کی اہم وجہ کھانا اور بہت زیادہ کھانا روزہ شوگر لیول کولیسٹرول اور بلڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے روزہ روحانی سکون کے علاوہ جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے روزہ رکھنے سے جسم سے فاسد اور تضابی مادوں کا اخراج ہوتا ہے ایسی خواتین جو بے اولاد ہیں اور موٹاپے کا شکار ہیں وہ ضرور روزے رکھیں سہری اور افتاری میں ضرورت سے زیادہ کھانا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اب میں آپ کو سہری کی ڈائیک بتاتا ہوں کہ سہری میں آپ نے کیا کھانا ہے رمضان المبارک میں سہری کے وقت ہم بہت زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں دن کے وقت بھوک اور پیاس نہ لگے ایک بات یاد رکھیں کہ زیادہ کھانے سے بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ سبر دیں تو بھوک اور پیاس ختم ہوتی ہے سہری میں چکنائی کے بغیر دہی اور لسی کا استعمال کریں پراتھا اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں افتاری میں ایک خجور ہی کافی ہے اس کے ساتھ سادہ پانی کا استعمال زیادہ کریں کہتے ہیں کہ ایک خجور تین سیپ کے برابر ہے اس کے علاوہ فروت فریش ڈیوسز اور قدرتی ڈرنکس بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد خوشک روٹی سبزی کے ساتھ کھائیں سلاحات کا استعمال زیادہ کریں افتاری میں سموسے پکوڑے کچوریاں اور مرغن اشیاء سے پرہیز کریں کوشش کریں کہ سہری اور افتاری میں جو کے آٹے کی روٹی کھائیں اگر جو کے آٹے کی روٹی بنانا مشکل ہو تو گندم کے آٹے میں جو کا آٹا مکس کر لیں آدھا گندم اور آدھا جو کا آٹا مکس کر لیں اس سے روٹی آسانی سے بن جائے گی اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کھانے کو چبا چبا کر کھائیں اور کھانے کے وقت خود پر قابو پانے کی کوشش کریں اگر آپ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے تو آپ وزن کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اب میں آپ کو ایسا مشروع بتاتا ہوں جس کے استعمال سے آپ کا وزن ایک مہینہ میں دس سے پندرہ کلو کم ہوگا اس مشروع کو رمضان کے علاوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مرطافہ کم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اچھا ٹانک بھی ہے اس سے آپ اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہوگا اس میں کلونجی ایک چمچ کا چوتھائی حصہ شہد ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ کا چوتھائی حصہ آدھا لیمون کلونجی اور کالی مرچ کا پاودر بنا لینا ہے آپ نے ان تمام اشیاء کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں یہ مشروع آپ نے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد پینا ہے ویورز یہ تھا میرا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آئے گا اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی ملومتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ والسلام